ویلکم بیک ناظرین ہمارا پروگرام صبح ہدایت اور آج آپ کو جیسا کہ ہم نے ہمیں یہ آمیر گوری صاحب سے باتچیت کی وقفے سے پہلے ہم نے اور یقین ہے نا آپ اس سے بھی مستفید ہوئے ہوں گے تو علی بھائی کچھ جو اس کو ہم تھوڑا سا کال بیک کریں تھوڑا سا بلکل دیکھیں جو بہت اہم نقطہ جو ہے کہ وہ نامیر صاحب نے ارز کیا وہ یہ کہ ہمارے یہاں پر جو پاکستانی کمیونٹی کا ایسے انہوں نے حال جو ہے پورا بیان کیا کہ بیسیکلی چونکہ لیبر کلاس یہاں آئی تھی انہوں نے اتنی محنتیں کی اور ابھی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ جو محنت کے کام ہیں اس میں پاکستانی آپ کو نظر آئیں گے مگر وہ ان کو ایک باعزت اور وہ چیز جو ہے وہ کرنے کے لیے ریفنج جھوڑنے پڑتے ہیں حالانکہ بارہ ہزار ڈاکٹر جو ہے وہ اس کنٹری میں سرف کر رہے ہیں پاکستانی اور تقریباً ایک اندازے کے مطابق ستہ سے سی ہزار پیشنٹس روز ڈیل کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ مطلب ایک بہت بہت چیز ہے مگر جس حساب سے ہماری کمیونٹی کو ایک تعلیم کی طرف جانا چاہیے تھا وہ تمام چیزیں اس حوالے سے نہیں ہوئیں ان چیزوں کو ادراک نہیں پایا ایک اور کال کو ایک کال کو شامل کریں گے السلام علیکم موالیکم اسلام جی ہے مسلم جی سلام علیکم آپ کو بہت سلام آپ نے بہت اچھا کیا غوری صاحب کا جو انٹرویو دیا اور انہوں نے کیونکہ وہ پرانے منجے ہوئے ہیں جنار صحیح تو صحیح انہوں نے اس کا جو نا نچوڑ نکال کے بتایا ایک دو باتیں میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو پارٹی آئی ہے پہلے پانچ سال بھی یہی رہی ہے ہم لوگوں کا ذاتی تجربہ بھی ہے اور میرا ایک بچہ بھی اس دران لندن میں تعلیم اثر کر رہا دو سال وہ ویڈ یونیورسٹی میں پریزیڈنٹ تھی میں تو انہوں نے فیسے ڈبل جو کی ہیں وہ میں چاہتا تھا کہ اگر لیبر پارٹی آ جاتی یا کم از کم نہیں آتی وہی یہی آجائے لیکن ایک چیز کا یہ مکانوں کے جو قرائے ہیں یا میڈیکل ہیلتھ کا جو وہاں پہ نظام ہے وہ بھی بہت جو نہ بسیدہ ہے آٹھ ہٹ گھنٹے لائنر میں لگے رہنا تو یہ چیزیں جو نہ یہ ختم ہونی چاہیے وہ مکانوں کے جو قرائے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور یہ اور جو تعلیم ہے وہ سستی ہونی چاہیے تاکہ عام لوگوں کی وسائی غریب لوگوں کی بھی ہو سکے تو اس چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے تو یہ تو ٹیکسز اور یہ چیزیں زیادہ ہر طرف پرائی بارٹیزیشن اس میں زیادہ ہے جو اس میں آپ دیکھیں جتنی پرائی بارٹیزیشن زیادہ کریں گے تو اس میں تو گورنمنٹ تو اپنے حصہ لے کے رام سے پہلے سال کا جمعہ کرا دیا لے لیا تو وہ اس نے جس کو دے دی جاتا ہے ٹھیکے پہ چیز وہ تو اپنی مرضی کا پر ریڈ لگاتا ہے اس طرف نہیں ہونا چاہیے تھا گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ خود ان اداروں پہ جو نا مونیٹر کرے یا خود ان اداروں میں جو ہے وہ رہے بلکہ پرائیوٹ لوگ جب کسی کو کوئی چیز آپ بھی دیں گے ایک سال کے لیے وہ اس نے پھر اپنی مرضی کے موں مانگے دام لینے دوسرا کل ایک دوست لندن کے دوست ہیں وہ بتا رہے تھے یہ ابھی انڈیا پاکستان کے انتخابات نہیں جیسے ہوتے یہ بھی وہی رنگ آہستہ آہستہ اختیار کر رہے ہیں امیر اور غریب جی کیونکہ یہ جو پارٹی ہیں یہ امیر لوگوں کی پارٹی ہیں بیزنس مینوں کی پارٹی ہیں لیبر ہے وہ جو ہے متوسط جو حالات کے لوگ ہوتے ہیں درمیانے درجہ کے غریب بھی اس میں آ جاتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ تھی تو دیکھو ابھی کیا آنٹ کس کروڑ بیٹھتا ہے پتہ چل جائے گا دوسرا پاکستان میں جو حادثہ ہوا ہے بہت افسوس ہوا ابھی یہ جو ہیلیکوپٹر آرمی کا ہاں جی تو بہت افسوس ہوا اس میں کافی جانیں جو قیمتی تھیں وہ زیانی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل جازان سکھائے اور اپنا بس یہی کہوں گا آج کیونکہ موضوع آپ نے کوئی نہیں رکھا یہی انتخاب کا تو انتخاب جو ہے میں جو اس دوست نے بات کی کہ یہ پاکستان انڈیا والا صاحب ہوتا جا رہے لیکن انڈیا پاکستان میں تو لاشیں گرا دی جو فلاں آدمی نہیں آنا چاہیے یا یہ جو خواجہ صاحب ابھی نکلے ہیں دو سال وزارت بھی کر لی مزے بھی لے لیے ان گاڑیوں کے جنڈے وہ یہ تو اپنا جو وزیر جو ہیں واپس بھی نہیں کرتے جو ان کو مرات ملی ہوتی ہیں اگر جب گورنمنٹ کا فیصلہ بھی آ جائے تو وہی گاڑیوں وہی نوکرچا کر وہی کوٹھیوں گورنمنٹ کی وہ بھی خالی نہیں کرتے کتنی کتنی دیر ہمارے جو چیز جیسے صاحب ہیں ان کو بھی پتہ نہیں کتنا دیر بعد خالی کروایا ان سے جب تک دوسری ان کی بان نہیں گئی اور بنانے والے بھی ہو جن کو چھوڑا ہوتا مجرموں کو وہی بنا کے دیتے ہیں اچھی سے اچھی کوٹھیوں یہ فرق ہے ہماری جمہوریت پاکستانی جمہوریت میں اور بلکل مہت شکریہ آپ کا موقف آگیا مہت شکریہ مہت شکریہ اچھی بات کی اور جہاں تو موازنے کی بات ہے تو دیکھیں قانون تو سارا وہی ہے اور طریقہ کار بھی وہی ہے مگر اگر آپ جمہوریت کا موازنہ کریں تو مطلب ون نائنٹی ڈگری کا فرق جو ہے نظر آتا ہے آپ نے کل دیکھا کہیں پر لائن لگی بھی لوگوں کو ویٹ کرنا پڑا ہو احساس ہی نہیں تھا کہ الیکشن ہو رہا ہے الیکشن ہو رہا ہے کتنا پیس فول کتنے اس طریقے سے ہوتا ہے چھٹی نہیں تھی سب سے بڑی پاک چھٹی نہیں تھی لوگ اپنے کام پہ وہ ڈالتے ہوئے جا رہے تھے وابس آ کر رات تک وہ ووٹنگ کا جو ہے وہ ٹائم تھا آپ ہماری کیا دیکھیں اس نے چھٹی کر دی جاتی ہے فوج کھڑی کر دی جاتی ہے مطبب کوئی مطبب اس کا کھمپریجن ہی نہیں ہے مطبب آپ کس طرح سے اس کا موازنہ کریں گے اور مطبب جو مہاں پر ایک حوالے سے سوچ ہوتی ہے وہ چیز نہیں ہے مطبب ایک قومیں جس طرح سے ترقی آفتہ قومیں آگے بڑھتی ہیں اور جس طرح وہ اپنے نمائندوں کو چھنتی ہیں مطبب آپ چیز کو دیکھیں کہ تو حکمت کی بات کسی سے بھی لی جا سکتی ہے آپ خوش آمدید کہتے ہیں مطبب صاحب کو جی جارہیے سلامت رہیے یہ آپ کا ٹاپک جو ہے یہ آپ کا نہایت ہی بروقت ہے اور اس سے ہمارے ایشنز کو کچھ دیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے اور یہاں کی پولٹیکس کو ڈسکس کریں یہاں کی پولٹیکس میں اپنے آپ کو فعال کریں دیکھیں الیکشن بھی ہوا اور ڈیموکریسی یہ الیکشن کو بھی دیکھ لیں اور یہاں کی ڈیموکریسی کو بھی دیکھ لیں کل کا سارا دن کسی امرجنسی پہ جانے والے وہ کسی مریض کو نہیں روکا گیا کسی سکول کے پچے کو کوئی دکت نہیں پیش آئی کوئی بس نہیں رکی کوئی فلائٹ متاثر نہیں ہوئی کوئی شور شرابہ نہیں ہے کوئی اسلے کا کوئی استعمال نہیں ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس سے کہ ہمیں پاکستانیوں کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملتا کوئی شور شرابہ نہیں کوئی زندگی کو متاثر نہیں ہوئی اکام شہری کی زندگی متاثر ہوئی ہو اور جو الیکشن کا ریزلٹ آ گیا اس پہ کسی نے کوئی اوف تک نہیں کی جو ریزلٹ آیا اس کو ایکسیپٹ کیا ہا رہے گئی باتیں یہ جو بھی میرے بھائی صاحب گلے شکوے کر رہے تھے وہ گلے شکوے ہمیں پاکستان میں کرنے چاہیے یہاں نہیں دیکھیں ایک طریقہ ایک آرہا ہے کہ ہر پارٹی یہاں پہ اپنا مینیفیسٹو جو ہے وہ پریزنٹ کرتی ہے اور ووٹر کو پورا موقع دیا جاتا ہے کہ وہ سوچ چمچ کے ووٹ دے یہاں پہ کوئی دھونس دھاندلی کا تصور کوئی کاری نہیں سکتا اب رہ گی بات لندن کی خاص ایڈیا کی ہاں وہاں پہ مسائل ہیں مہنگے ہو گئے مکال کی پاپرٹیز کی قیمت بہت اپریشیٹ ہوئی کرائے بہت مہنگے ہو گئے اور جہاں تک انہیس کا تعلق ہے وہ دیٹس ایبری ویر دی سین ہوسکل میں ڈیلیج چل رہی ہیں اور اپوائنٹمنٹس نہیں ملتی کانسلٹیشن کے لیے ریفرل نہیں ملتا وغیرہ وغیرہ تو یہ وہ مسائل تھے جو کہ لوکل ایشیو تھے اور ہر ایم پی ایوچ ایب الیکشن کے لیے کمپین چلاتا ہے تو اس علاقے کے لوگوں کا یہ فرض ہے کہ اس سے کہیں ہم آپ کو ووٹ دیں گے پروائیٹی آپ ہمارے ان ایشیوز کو ایڈریس کریں اور یہ وہ معاشرے ہیں جہاں پہ یہ باتیں ہوتی ہیں ہم اگر یہ خود نہ کریں دوالکسی بات ہے اب دیکھئے کہ یہ جو کومنٹ فارم ہوئی ہے یہ ہمارا وہ جو پہلا تھا نا جبھی ایشین کمیونٹی جو ہے اور ریزرٹ سے بڑی اثر انداز ہو سکتی gone are the days اب انہوں نے چار سال پہلے اپنا ڈیلیور کیا یا نہیں کیا لیکن جب آپ کسی فائٹ مین سے پوچھیں گے تو وہ کہیں کہ انہوں نے ڈیلیور کیا ہے بیکاوز انہوں نے فلڈ گیٹس بن کی ہے امیگریشن کے کام از کام ایشین پاکستانیوں کے کر دیا اب ان کا ایک مسئلہ ہے یہ جو یورپین ہے ان پہ ان کا کوئی ابھی تک ہاتھ نہیں پڑ رہا لیکن ان کی جو ایک کومیٹمنٹ تھی اپنے عوام کے ساتھ اپنے فائٹ عوام کے ساتھ وہ یہ تھی کہ کی فلڈ گیٹس کو بن کیا جائے تو وٹ دے ہیو سکسیسولی ڈیلٹ ویٹ اب اس کے بعد آ جاتی ہے انویسمنٹ اس کے بعد آ جاتی ہے جاپ کٹس اس کے بعد آ جاتی ہے اکانومی کا ریوائیول تو یہ کریں گے تو یہ نیکس اپنا ٹینے اور جائے وہ گزار سکیں گے تو یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہمارے ملکوں ہمارے سیاستانوں کو ہمارے عوام کو سیکھنا چاہیے کہ پیسولی ایلیکشن ہوا پیسولی اس کا ریزلٹ آیا پیسولی اس کو ایکسپ کر لیا گیا جی ڈاکٹر صاحب ایک سوئی آپ کی بات کارٹری ہمائی ہے لیکن ایک جو چیز یہ ہے کہ ابھی تک ہم ایز کمینیٹی جو ہے ہمیں ابھی تک وہ حیثیت نہیں مل سکی جو ہمیں پچاس سال ہو گئے ہیں ساٹھ سال ہو گئے ہیں اس ملک میں آئے ہوئے تو اس کو وہ کب سیکھیں گے ہم وہ کب وہاں تک بات پہنچے گی دیکھیں میں آپ سے یہ ایز کرتا ہوں کہ آپ اس کی دنومنیشن کو دیکھیں تنا سب کو دیکھیں کہ پڑا لکھا طبقہ سائبل رائے طبقہ ہمارے ایشنز میں کتنا ہے آپ دیکھیں کہ ابھی آپ کے چینل پہ لوگ آئیں گے کہیں کہ جی میں سٹوڈنٹ ہوں but the way they express themselves the way they present to yourself آپ کے آگے اپنا مدہ وہ صحیح طریقے سے نہیں پیش کر سکتے وہ لوگوں کے سامنے کیسے پیش کریں گے یہی ایک طریقہ ہے جس کے اندر سے گزر دے پروسس سے گزر کے آج ہمارے پچاس سے اوپر ایم پی اے جو تھے وہ الیکشن ریٹ رہت ہے ایشن سپیشلی پرم پاکستان پاکستانی نزاد عورتیں اور کافی تناسب کامیاب لوگوں کا تو یہاں پہ آکے تعلیم حاصل کرنا اگر اس ملکی سیادت میں حصہ لینا اور اس لئے اپنے آپ کو پریزینٹ کرنا اور اپنے آپ کو ثابت کرنا کہ ہم اس سوسائیٹی کے لیے فعال کردار ادا کر سکتے ہیں یہ ہیں وہ طریقے جن کے ذریعے سے ہم آگے جا سکتے ہیں تو یہ جو آپ نے بھی سوال کیا اس کا جواب بھی آپ کے سوال ہی میں ہے کہ ہم اتنا حدثہ گزارا پچاس سال لیکن پیشل چاندے شادنوں سے ہماری نوجوان نسل اس طرف آئیے راغب ہوئیے پرڈکٹ کے آئے اور ہوش آواز سے اس میں پوری کمیٹمنٹ سے انوالمنٹ سے ہی ساریہ لیکن ابھی بھی ان کی جو ہماری جو جنریشن ہے جو نہیں بھی آ رہی ہیں ان کی ابھی بھی وہ والی ریپیسنٹیشن نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے اس کی وجہ کیا ہے ابھی بھی گینے چنے یہ رو جان اب دیویلپ ہو رہا ہے اور یہ پیرنٹس پہ اور ایڈرس پہ دیپینٹ کرتا ہے کہ اپنے پچوں کو اس طرف لائیں اور وہ انوالمنٹ دیں کہ وہ سوسائیٹی کے لیے اب ان کی سوسائیٹی یہ ملک ہے پاکستان نہیں ہے وہ وہاں پہ ایک سٹیپٹی نہیں ہوں گے ان کی سوسائیٹی یہ ہے ان کو اس ملک کے لیے سوسائیٹی کے لیے سوچنا ہے اور کوئی پریکٹیکل پوزیٹیف رول پلے کرنا ہے تو جب وہ اس سوسائیٹی کا حصہ بنیں گے اور فعال رول ادا کریں گے سوسائیٹی کا حصہ بننے سے برائیوں میں انوال نہیں ہونا بلکہ اس ملک کے لیے سوسائیٹی کے لیے اپنے آپ کو تمام عصبیتوں سے بالاتر ہو کے تمام ایتری سٹی سے باہر اوپر آ کے تو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا تو دیفنیٹی لیگ بھی ایک نالیج ان ایکسپٹ ایٹ ہم آخری سوال آپ سے کروں گی کہ ہم یہ بینیفٹ والے طبقے سے اوپر کیوں نہیں جا رہے کیوں نہیں جا پا رہے ہم اس میں سے کیوں نہیں نکل رہے کہ ابھی تک ہماری پہچاند یہی ہے کہ ہم سوشل سیکیورٹیز پہ زندگی گزارنے والے لوگ ہیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جو بھی طبقہ آیا پہلے جو بھی لوگ آئے انہوں نے کیا کچھ نہیں ان کو بس بینیفٹس مل گئے بینیفٹس لیے انہوں نے اور کسی کو اپنی زندگی بنا ریا اب یہ دوسرے لوگوں کے لیے ایک دھبا ہے برا نہ مانے وہ لیکن ہے تو وہ دھبا کہ انہوں نے نہ اپنے لیے کچھ کیا نہ اس سوسائٹی کے لیے کچھ کیا نہ اس ملک کے لیے کچھ کیا تو یہ ہے کہ ان کی طرف ہر کو انگلی اٹھاتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کو کھا گیا اور وہ اتنی ڈھٹائی سے آگے سے کہتے ہیں یہ بھی تو وہ ہے جنہوں نے ہمارے تاریخ میں ہمارے ملک کو کھا گیا اس ملک کو کیا کہانا تھا انہوں نے کیا کہانا تھا یہ تو وہاں پہ ٹریٹس بن کے کہتے ہیں ٹریٹس بن کے کہتے ہیں وہاں پہ انہوں نے جو فائدہ یادل کیے تو انہوں نے ایسے تو نہیں کہایا جیسے تم کہا رہے ہو انہوں نے وہاں پہ جا کے کوئی اس طرح سے اپنے کو منتلیز ہوں گی بینیفٹس ہوں نہیں کلیم کیے انہوں نے وہاں پہ بزنس کیا ہے آپ کی سوسائیٹی کو فرگمنٹیشن میں لے گیا ہے اس کے وہاں پہ طبقات بنا دیئے نوابین پیدا کر لیئے وہاں پہ اپنے طریقے سے انہوں نے طبقاتی تقسیم کر دی تو آپ بھی ایسا کر لیجئے لیکن یہ تو نہ نہ کریں کہ آپ گھر پہ بیٹھ رہے گئے آ جائیں بس وہ چیک آ جائیں ہم کیش کرائیں بچوں کو کلائیں نہ بچے کچھ کریں نہ ہم کچھ کریں بچے کانوں میں رنگ ڈال کے وہ موٹر سائیکلیں لے کے سڑکوں پہ شہر مچاتے پہ رہیں تو اس طرح سے تو نہیں آپ اپنا آپ اپنی آپ پہ ایک نالیج کرتے ہیں نہ اپنا آپ منواہ دکتے ہیں آپ کو اس سوسائیٹی کے لیے اس ملک کے لیے اس ملک کو اس سرزمین کو اپنا ملک سمجھنا پڑے گا تو پھر جا کے کہیں وہ شنافت آپ کی بنے گی تو بہرحال میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ اپنے چینل کو جس طریقے سے بڑے محدود حالات میں لے کے چل رہے ہیں ابھی میں سن رہا تھا ان کا انٹرویو تو وہ اپنا خوری صاحب نے بہت اچھے پہرائے میں اپنے سوالات کے جواب دیا اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے ان سے تمام صورتحال کو یعنی اگلوایا تو یہ چینل اتنے محدود وسائل کے ساتھ چل رہا ہے یہ بہت ہی قابل تعریف ہے اور یہ سارا ٹیڈٹ آپ لوگوں کو جاتا ہے یہ آپ لوگوں کی محنت ہے اللہ باق پبردگار آپ کو اور یہ چینل اسی طرح سے سلامت رہے دعا میں ہمیں بھی یاد اچھیے گا خدا امی و ناصر بہت شکریہ جب تک آپ اس وطن کو اپنا نہیں سمجھیں گے اور اس کے بارے میں نہیں سوچیں گے تو آپ اس کی دوڑوں میں کیسے شامل ہوں گے کالر کو شامل کرتے ہیں ہلو اسلام علیکم السلام علیکم بین خوش آمدیتے ہیں آپ کو بھی سلام ہو کرنٹ ٹاپک خوبصورت ٹاپک آج آپ نے رکھا ہے سب سے پہلے تو میں چونکہ میں سکارٹش ہوں سکارٹلینڈ کا رہنے والا ہوں سکارٹش کا بوٹر ہوں تو میں سب سے پہلے نکولا سٹروجن جو فرس منیسٹر ہیں سکارٹلینڈ کی ان کی برپور کامیابی پاروں نے مبارک بات پیش کرتا ہوں کیونکہ وہ ایک بہت مہنتی اور بہت ہی ہارٹ برکر منیسٹر تھیں جنہوں نے جن کی مہنت یہ رنگ لائی اور آج وہ 56 لے کے سیٹھے کامیاب ہو گئی ہیں نکوی صاحب ایک چوٹا سا سوال آپ سے کرنا چاہوں گی جو آپ جانے کریں جو آپ سکارٹلینڈ میں رہتے ہیں مجھے سکارٹلینڈ کے بارے میں کچھ زیادہ وہ نہیں ہے آپ کو سکارٹش نیشنل پارٹی میں آپ کو سپورٹ کرتے ہیں تو مجھے کچھ ریزنز بتا سکتے ہیں کوئی دلائل دے سکتے ہیں کیا ہے میں یہ بتاؤں گا کہ میں سکارٹش کا ممبر بھی ہوں اور ووٹر بھی ہوں اور فل سپورٹ بھی کرتا رہا ہوں سکارٹش کو کر رہا ہوں سب سے بہت اور دوسری بات یہ ہے کہ سکارٹلینڈ جو کہ آپ نے آگے دیکھا ہوگا کہ اب تک سکارٹلینڈ کو پورٹی کی لائن سے نیچے رکھا ہوا ہے اور یہ نیچے ہے یہاں پہ تیل بھی یہاں سے نکلتا ہے تیل کے کوئیں بھی یہاں بھی ہیں اور اور بھی ساری چیزیں کول مائنز بھی یہاں بھی ہیں لیکن ہنے ہمیشہ ان کے حقوق نہیں ملے اور نہ ہی دیئے گئے ہیں یہ ہمیشہ پورٹی لائن سے نیچے ہی رکھا گیا اسے اس کی ترقی کو روکا گیا ہے تو آپ کا یاد ہے کہ پچھلے دنوں انہیں ریفرینڈم بھی ہک کرنے ہوا اور وہاں بھی کوشش کی گئی چونکہ سن پی ایک نئی پارٹی ہے نئی جد و جہد میں نئی اٹھ رہی ہے ابھی اس کو میند کی ضرورت تھی لیکن اس نے بہت جلدی کامیابی اصل کی اور 55% یہ لے گئی ریفرینڈم میں بھی ووڈ لے گئی اور آج آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کتنی کامیاب ہوئی ہے کہ 56 سیٹے لے گئی ہے 59 میں سے تو یہ ابھی پارٹی اٹھ ہی ہے ابھی میند کر رہی ہے اور مزید میند کرتی ہے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو اچھاں پی از طرف نظر آئے گی تو دوسرا یہ ہے کہ ہمارے حقوق کی یہ جو کرتی ہے اس نے دیکھو کہ کونسل ٹیکس بھی وہ سیز کر دیا تھا وہ انسال کے لیے انہیچ ایس کا بھی اس نے سیز کیا ہوا تھا تو یہ پارٹی اچھی ہے کہ جو غریب عوام کا ساتھ اریا اور غریب عوام کے حقوق کے لیے کام کرتی ہے اور عوام اسے پسند کرتے ہیں اور کچھ سوال پوچھیں جی اس کا منظر کیا ہے سکوٹش نیشل پارٹی کا یہ ہے کہ یہ چونکہ سکوٹش ہے سکوٹلینڈ کے لیے سکوٹلینڈ کو ترقی لینا چاہتی ہے سکوٹلینڈ کو develop کرنا چاہتی ہے سکوٹلینڈ کے سکوٹش جو عوام ہیں ان کو حقوق دلوانا چاہتی ہے اس کے ساتھ ہیں جس کا ریزلٹ آج آپ کے سامنے الیکشن کا عوام اس میں اعتماد بھی کرتے ہیں عوام اس کو چاہتے بھی ہیں اور یہ ہر حال میں اسکارٹ لینڈ کو آگے لے جانا چاہتی ہے نہ کہ اسکارٹ لینڈ کو کسی دوسرے کے منظور نظر کر کے رکھنا نہیں چاہتی ہے خود میند کر کے آگے پڑھنا چاہتی ہے جیسے نخمی صاحب آپ نے بتایا کہ انہوں نے تمام سیٹیں تقریباً جیتی یہ لیے تو اس میں ہماری ایشنز کی کتنی سیٹس ہیں کتنی نمائندگی ہے ہماری اس میں یہ ابھی میں کنفرم تو نہیں کر سکا کیونکہ ابھی انہوں نے کوئی خاص نہیں بتایا لیکن یہاں میرے خیال میں چار چار یا چار یا تین سیٹیں جو ہے ہماری ایشن کیا یہاں پر ایک ہمارے ایشن جو ہے وہ لیور پارٹی کے تھے انہ سرور جو گورنر کے بیٹے تھے وہ سیٹ ہار گئے ہیں اور انہوں نے کام بھی کوئی خاص نہیں کیا تھے اس نے کچھ بھی کو کوئی رویلمنٹ میں ان کا کو ہاتھ نہیں تھا اتنا کاس ہو زیادہ لیبر کا ہی ساتھ رکھتے تھے خاص طور پر جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کچھلے دنے ایک بڑا نامقول سا قانون پاس ہوا تھا جو مرد کی مرد کے شادی کے ساتھ تو لیبر میں انس نے ان کا ووڈ دیا ان کا ساتھ دیا ان کے حق میں ووڈ دیا دی یہ لوگ اس لیے اندیجوں کو پسند نہیں کرتے تھے اس لیے انس اس دفعہ ہار گئے ہار گئے ہار گئے آپ الیکشن کے حوالے سے جو ڈا ایکشن کے بارے میں آپ سے باؤں سوال پوچھنا پوچھلے پھر میں آپ کو الیکشن کی بات کرنا چاہتا ہوں جی آپ بات کے جئے میرے ذہن میں جو تھے وہ ہم نے آپ سے پوچھ لیے مو شکت ہے تو اب بات یہ ہے کہ الیکشن اور ڈیموکریسی میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی جہاں ڈیموکریسی ہوگی وہاں ہوں گے یہ میرا اپنا نظریہ ہے چیک ہے جہاں ڈیموکریسی ہوگی وہاں الیکشن ہوں گے جہاں ڈیموکریسی نہیں ہوگی وہاں الیکشن نہیں ہوتے وہاں سیلیکشن ہوتی ہے آپ آپ اس کو یوں لے لیں کہ باہر میں یہاں یہاں پہ ڈیموکریسی ہے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ الیکشن ہوئے ہیں اور الیکشن اس طریقے سے ہوئے ہیں کہ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ ایسی کا نام الیکشن ہے کوئی یہاں رگنگ نہیں ہوئی کوئی کسی قسم کے ازائد وورڈ نیچہ ہے بیلڈ پیپر نیچہ پے گا ہے کوئی ووٹ آپ کو کوڑے کرکڑ کے نظر نہیں آئے گا ڈیر میں نظر نہیں آیا بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر پہلی حکومت بھی دیکھ لیں تو اس میں کسی منیسٹر کی کوئی گڑ بڑ ہوئی ہے تو عدالن اس کو پکڑا ہے تو اس طریقے سے رگیتا ہے اور قانون کا اصاف ہوا کہ منیسٹر بھی جو اپنے مقدم میں صدا یافتہ ہوئے ہیں تو یہ تو یہاں کی ڈیموکریٹ سی جو ہے یہ تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر ڈیموکریٹ ہونا ہے تو پھر اس کے لیے ڈیموکریٹ ملک میں آپ کی عدالتوں کو بھی آپ کے عداروں کو بھی اور آپ کی حکومت کو بھی ایک نیچ پہ کھڑا ہونا گا وہ نیچ کیا ہوگی کہ حکومت عوام عوام حکومت ان چیزوں کو سامنے رکھنا ہوگا لیکن شومیہ قسمت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں حالات کچھ اس قسم کہا کہ وہاں پہ عوام اتنی دیر تک ہوتی ہے جتنی دیر تک اس کے ہاتھ میں ووٹ ہے جب ووٹ ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر عوام کیڑے مکوڑے بن جاتے ہیں اور حکومت حاکم بن جاتی ہے اور حاکم اس طریقے سے بنتی ہے کہ وہ جتنے زیادہ عوام کے حقوق پامال کرے گی اتنی زیادہ وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھے گی اور اپنے آپ کو کامیاب سمجھ ہوئے وہ جاتے ہوئے یہ بھی کہہ کے جائے گی اور آنے والا یہ بھی کہے گا کہ خزانے کھالی تھے ہمیں کیا ملا ہم تو نئے سی میں نے گھر نہیں اور ستر ساز ہے ہمارے خزانے کبھی نہیں بڑے جانے والے لے جاتے ہیں آنے والے کہتے ہیں ہمیں ملا کچھ نہیں اور جب پانچ سال کر کے جاتے ہیں تو پھر یہ بھی لے جاتے ہیں اور آنے والے کہتے ہیں ہمیں ملا کچھ نہیں ہماری دیموکریسی لے کے جانے والوں میں آیا لا کے دینے والوں میں نہیں ہے یہی فرق ہے یہاں کی دیموکریسی کا بہت شکریہ نکوی صاحب بہت شکریہ ہمارے مزدیک تمام کالرز کی رائے بہت محترم ہے اور یہ نکوی صاحب کی رائے تھی جو انہوں نے بتائی ہمیں اور اس کا اظہار کیا تو بات وہی کہ جمہوریت جو ہے وہ کس طرح سے کن معاشروں میں مختلف طریقوں سے ہر معاشرے میں پنپتی ہے اصل میں جو ابھی تک جتنے کالرز نے بات کی اور جو اس کا میندو پلو باب آپ کے سامنے آیا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اصل میں ہم لوگ جو ہے وہ ابھی تک یہاں پر ایک عرصے سے پچاس سال سے رہ تو رہے ہیں مگر ابھی بھی کشیدگی ہمارے پاکستانی پولیٹکس کی ہی پائی جاتی ہے اپنی اگر ہم مجموعی اپنی کمیونٹی کی بات کریں کہ وہاں پر جو کچھ ہوتا ہے وہ اس میں یہاں پر اس کے اوپر بحث شروعی آتی ہے کھچاؤ کی صورتحال ہو جاتی ہے ایک دوسرے سے حالانکہ وہ جب یہاں آ چکے اور اب ان کی اولادیں اس سسٹم میں ایجسٹ نہیں ہو سکتی وہاں تو ان کا وطن یہی ہے تو وہ کہ اگر اس کے اندر وہ یہاں کے ہو کر سوچیں گے تو یہ کہ آپ اپنی پوزیشن کو بہت بہتر کر سکیں گے ایک کال کالر کو شامل کر دیں حلو سلام علیکم موسی بھائی اگر ایک منٹ دے تو ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں آپ کے اگر ایک منٹ دے رہے ہیں جی فرمائیے جو آپ اب یہ بات کر رہے ہیں نا ماری نسلوں کی وہ یہ ہے کہ جب یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تار میر پور اس قسم کے علاقوں کے زیادہ تار لوگ رہتے ہیں جب منگلہ ڈیم بنا تھا تو اس وقت وہاں کی زمینیں گورنمنٹ جزی تھی ان کو دو اپشنی تھی یا وہ پاکستان میں اور جگہ پہ زمین لے لیں یا یہاں پہ آ جائیں تو پھر وہ غیرزے لے کے جو یہاں پہ آئے انہوں نے یہاں پہ اپنا سلسلہ شروع کیا تو وہ اس نظریے سے نہیں آئے تھے کہ ہم یہاں پہ آئے ہیں تو ہم یہاں پہ ان کی گورنمنٹی انواد ہوں گے اپنی نسلوں کو آگے پڑھائیں گے بلکہ آج بھی اگر دیکھتے ہو تو یہاں پہ تو یہ لوگ جس طریقے سے رہ رہے ہیں رہ رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں لیکن جا کے ان کے پیشے علاقے پاکستان میں دیکھیں یا کشمیر میں دیکھیں تو تین تین چار چار کنال دو دو اکڑ کی کوٹنیاں آپ دیکھ رہیں گے اور بلکہ خوبصورت طریقے سے یہ لوگ رہ رہے ہیں ان لوگوں نے یہاں رہتے ہوئے بھی آپ نے آپ کو یہاں کا نہیں سمجھا یہاں سے پھر بھی وہ پاکستان میں زیادہ بہتر اپنے آپ کے انویسمنٹ بھی کرتے ہیں اور مکان وغیرہ بھی بناتے ہیں ایک تو یہ ہمارا سب سے بڑا نقص ہے دوسری سب سے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے آج تک یہ نہیں سوچا یہاں رہتے ہوئے کہ ہماری نسلیں جو ہیں یہاں پہ جب آئیں وہ آگے پڑھیں گی ان میں انوالک ہوں گی ان کے اندرہ مرچ کریں گی تو پھر ہماری نسلیں آگے جا کے بھی انہی کی طرح کام جاؤں گئے لیکن ہم نے نظریہ دو رکھے ہوئے ہیں آج بھی اگر دیکھتے ہو میں صاحب آتھ کہہ دیتا ہوں کہ آپ بھی آتھ دیکھیں کہ ہم مساجد کی لڑائیوں میں پڑھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کی مساجد میں جانا پسان نہیں کرتے ایک دوسرے کے مذہب پر خلاف تو ہم برسرے پگار ہو جاتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ جس ملک میں رہ رہے ہیں ان ملکوں کے ساتھ میں ہم برسرے پگار ہوگے اپنی نسلوں کو آگے بڑھانے کی نہیں سوچتے ہم صرف مذہبی فرقہ وریت اپنی اناپ رستی اور اپنے کمیونٹی کے مسائل کو حل نہ کرنے کی بجائے اپنی کرسی اور یہی چکروں میں پڑھ کے ہم نے اپنے آپ کو نیچے رکھا ہوا ہے جب تک ہم ان چیزوں کو چھوڑ کے آپس میں ایک ہو کے آپس میں اتفاق کر کے آگے نہیں بڑھنا چاہیں گے ہم ترقی نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہمیں اناپ رستی بھی چھوڑنی پڑے گی ہمیں کرسییں بھی چھوڑنی پڑے گی ہمیں آنے والی نسل کے مطلق سوچنا پڑے گا اور جب ہم اپنی نسل کے مطلق سوچیں گے تو پھر ہم آگے بڑھ سکیں گے دوسرا یہاں کا ایک نیا قانون ہے کہ میرے حال میں آپ کی نظر سے نہیں گزرا کہ انہوں نے کھایا کہ جو باہر کے ستوڈنٹ ہیں کہ انہوں نے نیوکلیر جو سائنس ہے اس میں انہوں نے داخل نہیں ملنے دیں گے یہ بلکہ مزید اس میں ایک نے تجویز پیج کیا کہ جو ایشین لوگ آتے ہیں انہوں کو مزید آپ نیوکلیر سائنس میں داخل نہیں دیں یہ بھی رکافتے جو پیدا ہو رہی ہیں ان کو بھی روکنا ہوگا صرف ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیا ہیں ہم چھوڑ دیں میں چھوڑ دوں تو ہم انشاءاللہ کامیاب ہونے گا ہماری آنے والی نسل کامیاب ہونے گا بہت شکریہ میرا خیال ہے کہ ہم ایک بریک لیں گے اور پھر آپ کی جو فون کالز ہیں آپ کی جو رہا ہیں وہ ان سب پہ جو ہے آپ اس میں شرکت کر سکتے ہیں اور جائزہ لے سکتے ہیں ہم چھوٹی سی بریک کی طرف